میں ایک عیاش اور آبارہ ٹائپ کا لڑکا تھا میرے سب ہی دوستوں کے باپ امیر تھے میرے دوست روجانہ نئی اور خوبصورت لڑکیوں کو میرے بنگلے پر لے کر آتے اور ہم سب دوست مل کر خوب موج مستی کرتے ایک دن میرے دوست ایک لڑکی کو خرید کر لے آئے میں جیسے ہی اس کے پانس گیا تو بھرونے لگی اور میری منتیں کرنے لگی میں نے ترسخ خواہ کر اسے چھوڑ دیا کچھ سمائے بعد میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں ماں کو لے کر اسپتال چلا گیا بہاں میری ماں کا آپریشن ہوا جیسے ہی ڈاکٹر آپریشن کر کے باہر نکلی اور اس نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے جمین نکل گئی یہ تو بہی لڑکی تھی جسے کچھ دن پہلے میرے دوست خرید کر لائے تھے اس لڑکی نے بھی مجھے پہلی ہی نجر میں پہنچان لیا تھا وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی اور پھر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب اس نے میری میرا نام ابھیشیک ہے میرے پتا ایک بہت بڑے بجنسمن تھے جب میں چودہ سال کا تھا تب وہ میرے ماں باپ الگ ہو گئے تھے میرے پاپا دیس سے باہر چلے گئے تھے پاپا کے جانے کے بعد میں اپنے چاچا کے پاس رہتا تھا میرے چاچا مجھ پر اتنا دھیان نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ خود بھی ہر سمیں اپنی بجنس میں لگے رہتے تھے مجھے اپنے ماں باپ پر بہت گساتا تھا انہوں نے مجھے یوں لا وارسوں کی طرح چھوڑ دیا تھا لیکن پاپا ہر سمیں میرے پاس پیسے بھیجتے رہتے تھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی مجھے لیکن ماں باپ کے پیار کی کمی تھی اور مجھے اس کی بہت ضرورت تھی مجھے ان کا پیار چاہیے تھا لیکن دونوں الگ ہو گئے تھے اور اپنی اپنی جندگی میں بجی ہو گئے تھے پاپا سے الگ ہونے کے بعد میری ماں نے طلاق لے کر دوسری شادی کر لی تھی انہیں بھی میری کوئی پربا نہیں تھی پاپا کے بارے میں مجھے کچھ جانکاری نہیں تھی کیونکہ انہوں نے دوسرے دیش میں جا کر شادی کی ہے یا نہیں لیکن انہیں میری کوئی چنتہ نہیں تھی مجھے اس وجہ سے ہی اپنے ماں باپ سے نفرت ہو گئی تھی میں پچھلے بارہ سالوں میں یوں ہی اکیلا رہ رہا تھا پاپا کبھی کبار مجھ سے ملنے آ جاتے تھے مگر میری ماں تو کبھی ملنے نہیں آئی تھی پاپا نے مجھے انڈیا میں وزنس بھی کروا دیا تھا مگر میں وزنس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا اور اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا آج میں کمرے میں بیٹھا سگلٹ کے کش لگا رہا تھا اتنے میں میرے موبائل پر کال آنے لگی میں نے گہری سانس لی اور کال کٹ کر دی کیونکہ جب میرا موڈ نہیں ہوتا تھا تو میں اپنے پاپا کی کال نہیں اٹھاتا تھا نہ جانے کیوں وہ مجھے کال کر کے نیچہ دکھانا چاہتے تھے انہیں بس یہی ہوتا تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں وہ ہمیشہ مجھ پر حق جتا کر بات کرتے تھے لیکن حق جتا کر کبھی پیار نہیں دیا تھا وہ مجھ سے ہمیشہ دور رہے مجھے ہمیشہ ان کی ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے کبھی مجھ سے محبت ہی نہیں کی تھی اگر انہیں مجھ سے محبت ہوتی تو میرے ماتا پتا آپس میں سمجھوتا کر لیتے کیونکہ بچے کی خاطر تو ماتا پتا کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کی محبت پانے کے چکر میں میں ان کی نفرت لے بٹا تھا کچھ سمیں پہلے ہی میں اپنے چاچا سے الگ ہو گیا تھا اور اپنے الگ گھر میں رہتا تھا اب میرا جہاں دل ہوتا بہاں چلا جاتا تھا جب چاچا کے گھر تھا تو اپنی مرجی سے کہیں جا نہیں سکتا تھا مگر اب میں پوری طرح سے آجاد ہو چکا تھا میں نے پھر سے سگرٹ لگا لی اور اس کے کش لگانے لگا مجھے یاد تھا جب بھی بچمن میں میرے پاپا سگرٹ پیتے تھے تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ میرے پاپا سگرٹ کیوں پیتے ہیں لیکن اب وہ سگرٹ میرا نشا بن چکی تھی اگلے دن بارہ بجے کے سمیں میری آنکھ کھلی مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا میں باہر آیا تو سامنے پاپا کا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا میں نے گصے میں ان کی طرف دیکھا کیونکہ جب بھی میں پاپا سے بات نہیں کرتا تھا تو پاپا اپنے دوست کو میرے گھر جرور بھید دیتے تھے تاکہ وہ میری خیر خیریت پتا کر سکیں انکل مجھ سے کہنے لگے بیٹا تمہیں اپنے پاپا سے اتنی نفرت کیوں ہے وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر تم ہو کہ ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہو وہ کہہ رہے تھے کہ آج کل تم بہت زیادہ بگڑ گئے ہو اگر تم نے یہی حالات رکھے تو وہ تمہیں کوئی خرچہ نہیں دیں گے ان کی بات سن کر میں لاپروائی سے بولا تو ان سے بولو مت دیں میں کون سا پہلے بھی ان کی منتیں کرتا تھا کہ مجھے خرچہ دیں اگر وہ نہیں دیں گے تو میرا خرچہ میرے دوست اٹھا لیں گے انکل حیر سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے تم پہلے ایسے تو نہیں تھے تم تو اپنے پاپا کی ہر بات مانتے تھے ان کی بات سن کر میں نے ہستے ہوئے کہا کہ پاپا بھی تو پہلے والے نہیں رہے میں بدل گیا تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے پاپا بھی تو بدل گئے ہیں میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اپنی مرجی سے کرتا ہوں میں اپنی حرکتوں سے باج نہیں آوں گا اور اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اور پاپا کو کہہ دینا کہ ان کا بیٹا ان کے لیے مر گیا ہے انکل مجھے دیکھ کر گسے سے کہنے لگے اپنے پاپا کا مقابلہ کروگے میں نے کہا ہاں میں کسی کا بھی مقابلہ کر سکتا ہوں مجھے کوئی روک کر دکھائے وہ کہنے لگے اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل کر تم اپنے باپ کا مقابلہ کروگے یہ بات یاد رکھنا کہ تم اپنے باپ کے بینا کچھ بھی نہیں ہو میں نے گسے میں کہا کہ ہر بیٹا ہی اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پلتا ہے میں کوئی انوخہ نہیں ہوں مجھے پالنا ان کا حق تھا انکل بولے تمہیں ایک بگڑی ہوئی اولاد ہو یہ کہہ کر انکل چلے گئے مگر مجھ پر ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا تھوڑی دیر بعد میرا دوست آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ آج رات میرے گھر آئے گا میں جانتا تھا کہ وہ میرے گھر کیوں آنا چاہتا ہے میں نے اس کی بات سن کر ہامے سے رہلا دیا کیونکہ میرے دوست اکثر میرے ہی گھر موج مستی کیا کرتے تھے اور اسی بجے سے میں بھی بگڑ گیا تھا کیونکہ یہاں پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا پہلے تو میں انہیں اگنور کر دیتا تھا پھر دھیرے دھیرے مجھے بھی ان کے غلط کاموں میں مجھا آنے لگا اور پھر دھیرے دھیرے میں بھی بگڑتا چلا گیا میرے دوستوں نے اپنے ساتھ ہر برے کام میں مجھے بھی لگا لیا ان کے ساتھ رہ کر میں بہت خراب ہو گیا تھا مگر اب میں کوئی بجنس کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا سوچ کر میں آفیس چلا گیا آج میں پہلی وار آفیس آیا تھا آفیس کے سب لوگ مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اس سے پہلے پاپا کے دوست کی جد پر بہاں گیا تھا میں نے گصے میں جا کر سب کو پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ میں ان کا نیا باؤس ہوں رات کے سمعے میرے گھر میں پارٹی تھی اس لئے میں جلدی گھر آ گیا میرے سب دوست آ چکے تھے ڈرائنگ روم میں ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی جو میرے دوست لے کر آئے تھے وہ لڑکی مجھے موہ بنا بنا کر دیکھ رہی تھی میں نے گصے میں کہا کہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو میرا دوست کہنے لگا کیا ہو گیا ہے ایسی بات کیوں کر رہے ہو وہ باپس چلی جائے گی میں نے گصے میں کہا جاتی ہے تو چلی جائے مجھے اس سے کیا کرنا ہے میرے دوست مجھے گصے سے گھوننے لگے جس طرح وہ لڑکی نخرے دکھا دکھا کر اپنے شریر کا پردرشن کر رہی تھی مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی مجھے تو اس پر گصا رہا تھا میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا میرے دوست نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا پاگل ہو یہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو میں نے کہا میں اتنا نیک بھی نہیں ہوں کہ یہ سب چھوڑ کر چلا جاؤں بس تم لوگ میرے آنے کا انتجار کرو یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر کمرے سے باہر آ گیا بہاں پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اگلے دن میری آنکھ کھلی تو میرا سر درد سے فٹ رہا تھا میں نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو آٹھ بج رہے تھے مجھے حیرت ہوئی کہ میں اتنی جلدی کیسے اٹھ گیا خیر میں اٹھا فریش ہوا اور آفیس کے لیے ہی تیار ہو گیا سارا دن آفیس میں گجار کر رات کو گھر باپس آیا اور اپنے دوست کو کول کی اور اس سے پوچھا آج نہیں آنا کیا وہ کہنے لگا اگر تم کہتے ہو تو کوئی لڑکی لے آتے ہیں میں نے اسے کہا ٹھیک ہے اب ہی آ جاؤ اب تو مجھے عجیب سی لت لگتی جا رہی تھی بینا لڑکی کے تو اب میرا ٹائم ہی نہیں پاس ہوتا تھا پاپا نے مجھے اب کول کرنا چھوڑ دیا تھا اور چاچا بھی خال چال نہیں پوچھتے تھے اب بلکل ہی مجھے خلی آجادی مل گئی تھی ہر سمیں میرے ہاتھ میں سگرٹ ہوتی ہر روج لڑکیاں میرے پاس شام گجاننے آتی تھیں اب تو میری یہی روٹین بن گئی تھی مجھے کسی کے بھی کوئی پربا نہیں تھی مجھے خود ہی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں بس مجھے اتنا پتا ہوتا تھا کہ میرے دوست انہیں کہیں سے خرید کر لاتے ہیں اور ان لڑکیوں کو پیسے میں دیتا تھا سمیں یوں ہی گجرتا جا رہا تھا پھر ایک دن رات کے سمیں میں لون میں خڑا سگرٹ پی رہا تھا تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ جیسے کوئی میرے کمرے میں ہے میں لون سے اپنے کمرے کی طرف آیا سامنے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میرے پاپا اچانک مجھے بتائے بغیر آ جائیں گے وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے یہ گھر کا تم نے کیا بنایا ہوا ہے میں نے غصے میں کہا کہ آپ کو نجر نہیں آ رہا گھر کو گھر ہی بنایا ہوا ہے پاپا کہنے لگے یہ تو مجھے کہیں سے بھی گھر نہیں لگ رہا میں بات بدلتے ہوئے بولا آپ نے مجھے اپنے آنے کے لیے کیوں نہیں بتایا انہوں نے میری بات کار دی اور بولے اپنی حالت دیکھی ہے میں نے کہا کیوں میری حالت کو کیا ہوا ہے بری ہے کیا وہ غصے میں خانے والی نجروں سے مجھے گھوننے لگے اور بولے بری نہیں بہت بری ہے یہ تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو پاپا کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس سے آپ کو کیا مطلب ہے آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی میں نے غصے سے کہا تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے پھر یہ سمجھو کہ تمہارا باپ اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے مر گیا ہے میرے پاس مت آنا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے میں بھی انہیں نہیں روکا کیونکہ جب بھی وہ مجھ سے ملنے آتے تو یہی شبد دھورا کر باپس چلے جاتے تھے کبھی انہوں نے مجھے اپنی سینے سے نہیں لگایا تھا ان کے پاس تو میرے لیے سمجھ ہی کہا تھا وہ صرف ایک یا دو گھنٹے کے لیے میرے پاس آتے ان کے جانے کے بعد میں نے ایک لمبا سا سگرٹ کا کش لیا اور پھر سے لون میں آ گیا تھنڈی ہوا چل رہی تھی میں نے گہری سانس لی اتنے میں میرے موبائل پر کال آنے لگی میں نے موبائل کی طرف دیکھا میرے دوست کا نمبر جگمگا رہا تھا میرے لبوں پر مسکراہت بکھر گئی میں نہیں جانتا تھا میں اتنا خوش کیوں ہو رہا ہوں میں نے جلدی سے کال اٹھائی تو دوسری طرف میرے دوست کی جگہ پر کوئی للکی بات کر رہی تھی میں نے پوچھا کون بات کر رہی ہیں آپ وہ کہنے لگی آپ کے دوست کی دوست بات کر رہی ہوں اس کی بات سن کر مجھے گسہ آیا میں نے گسے میں کہا کہ مجھے کال کیوں کی ہے کہنے لگی کہ آپ نے میرے دوست کو کیوں برے کاموں پر لگا رکھا ہے خود تو ایک بگڑے ہوئے انسان ہو میرے دوست کو بھی بگاڑ رکھا ہے اگر رتی برابر بھی آپ کے اندر شرم ہے تو پھر میرے دوست کو ان کاموں سے دور ہی رکھنا آپ کی وجہ سے میرا دوست مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے اس کی بات سن کر مجھے گسہ آ گیا اور اس قدر گسہ آیا کہ میں نے اپنی مٹھیاں بھیج کر کال کاٹ دیا کیونکہ اگر وہ کچھ اور کہہ دیتی تو میری برداز سے باہر ہو جانا تھا مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ یہ لڑکی کون تھی میں اسے ایک بار اس اکڑو لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا اسے بدلہ لینا تو بات کی بات تھی میں نے تھوڑی دیر بعد اسی نمبر پر کال کیا اب وہ موبائل میرے دوست کے پاس ہی تھا میں نے کہا کہ ایک لڑکی نے اسی نمبر سے مجھے فون کیا تھا اور میری بیرجتی کی ہے میں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا وہ کہنے لگا بھائی تمہارے لیے تو جان حاجر ہے بولو کیا کرنا ہے میں نے کہا آج تمہارے پاس تھوڑی دیر پہلے جو لڑکی تھی وہ کون تھی میری بات سن کر وہ ہستے ہوئے کہنے لگا کہ وہ میری ایک پرانی دوست تھی وہ ایسے ہی جرہ دماغ کی سر کی ہوئی لڑکی ہے اس کی باتیں دل پر مت لو میں نے گسے میں کہا کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے وہ کہنے لگا بھائی پاگل ہو گئے ہو کیا بول رہے ہو وہ ایسی بیسی لڑکی نہیں ہے مجھے بہت پیار کرتی ہے اس کی بات سن کر میں نے کہا پاگل نہیں ہوا مجھے بس بہی لڑکی چاہیے اگر دے سکتے ہو تو ٹھیک برنا مجھے کبھی کال مت کرنا یہ کہہ کر میں نے کال کٹ کر دیا میں نے اسے بیبس کر دیا تھا میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور میرے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے میں اب اس کی کال کا انتجار کرنے لگا اس لڑکی کے لئے میں پاگل ہو رہا تھا اس لڑکی کے بعد کرنے کے انداز سے وہ ایسی بیسی لڑکی نہیں لگ رہی تھی اور میں جانتا تھا وہ میرے پاس آنے کے لئے کبھی نہیں مانے گی لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا دوست میرے ساتھ کیا کرے گا اگلے دن میں آفیس سے باپس آیا سامنے میرا دوست آیا ہوا بیٹھا تھا میں نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا پھر صوفے پر جہاں ایک ڈری ہوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی میرا دوست میرا باجو پکڑ کر مجھے سایٹ پر لے گیا اور بولا کل والی بات پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہنے لگا میری خاطر اس لڑکی کو بھلا دو وہ نہیں آسکتی وہ بہت اچھی لڑکی ہے بہت ہی شریف ہے اور مجھ سے بہت پیار کرتی ہے یار وہ تیری ہونے والی بھابی ہے ہاں مگر میں یہ لڑکی لائیا ہوں اور پھر میں نے اپنے دوست کی خاطر کل والی لڑکی کو بھلا دیا اور میں اس نئی لڑکی کو دیکھنے لگا وہ مجھے بہت عجیب سی لگی تھی چہرے پر معصومیت چھائی ہوئی تھی در کی وجہ سے اس کے ہاتھ کامپ رہے تھے جنہیں وہ چھپا رہی تھی میرا دوست کہنے لگا کہ کل صبح میں اسے آ کر لے جاؤں گا وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا میں اس لڑکی کی طرف گیا وہ روتی ہوئی میرے آگے ہاتھ جوننے لگی میں نے غصے سے کہا یہ ڈراما مجھے مت دکھانا وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ایسی بیسی لڑکی نہیں ہوں میں حیرس سے اس کی طرف دیکھنے لگا اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بھے رہتے وہ کہنے لگی پلیج میرے پاس مت آنا میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے مگر وہ پیچھے ہوتی ہوئی سوفے پر گر گئی میں نے غصے میں کہا کیا ہو گیا ہے پاگل ہو کیا میرے غصے سے وہ روتی ہوئی کہنے لگی پلیج بھگوان کے لیے مجھے یہاں سے جانے دیں آپ نے جتنے پیسوں میں مجھے خریدہ ہائے میں وہ سارے پیسے باپس کر دوں گی وہ روتے ہوئے کہنے لگی مجھے اس آدمی کو باپس مت کرنا پلیج آپ مجھے یہاں سے جانے دیں وہ روتی ہوئی میرے پاؤں میں گر گئی میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ دیکھو میں نے کسی کے ساتھ آج تک جبرجستی نہیں کی ہے جو بھی لڑکی میرے پاس آتی ہے وہ اپنی مرجی سے میرے ساتھ رہتی ہے پہلے تم رونا بند کرو میں نے اچانک ہی اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر دیئے وہ ایک دم پیچھے ہوئی اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں لال ہو رہی تھی میں نے کہا دیکھو میں نے بولا ہے نا کہ میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا وہ کہنے لگی کہ وہ لڑکا مجھے لے جائے گا اس نے مجھے خریدہ ہوا ہے وہ لڑکی شاید میرے دوست کی بات کر رہی تھی میں نے کہا کہ تمہیں کوئی نہیں لے جائے گا میں تمہیں کسی کو بھی نہیں دوں گا وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے جانے دو میں بس اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا کتنی جلدی تھی اسے یہاں سے جانے کی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم رونا بند کرو اور یہاں سے باپس چلی جاؤ میرے کہنے پر اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور خود پر لپیٹتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور میں اسے دیکھتا رہا نہ جانے کیوں مجھے آج بہت سکون مل رہا تھا اور یہ بات مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے آنکھیں بند کی تو اس کا گلابی چہرہ میرے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا میں اپنے کمرے کی طرف گیا مجھے نید آنے لگی تھی آج سے پہلے تو میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا تھا مجھے کبھی نید نہیں آئی تھی میں بیٹ پر لیٹا میرے آنکھوں کے سامنے نہ جانے کیوں وہی لڑکی بار بار آ رہی تھی اچانک مجھے اپنے دوست کا خیال آیا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ صبح آ کر اس لڑکی کو لے جائے گا اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس نے اسے خریدا ہے اب تو میرے دوست نے مجھے اس کے بارے میں پونچنا ہی تھا میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں گا میں نے گہری سانس لی مگر بار بار بہی لڑکی میرے آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں پتہ نہیں کیوں میرا دل ایک بار پھر سے اس لڑکی کو دیکھنے کا کر رہا تھا جی چاہ رہا تھا کہ وہ پھر سے میرے سامنے آئے اور میں اسے دیکھتا رہوں وہ میرے سامنے بیٹھی روتی رہے اور میں اسے چپ کر آتا رہوں وہ روتے ہوئے بھی کتنی پیاری لگ رہی تھی میں یہی سب سوچتے ہوئے پتہ نہیں کب سو گیا صبح میرے کانوں میں میرے دوست کی آباج آئی میں نے آخر اگڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا وہ گسے میں کہنے لگا وہ لڑکی کدھر ہے میں نے اپنا سر ایک ہاتھ سے دبات ہوئے کہا کہ پتہ نہیں میں تو اچانک ہی سو گیا تھا نہ جانے اس لڑکی نے مجھے کیا پلا دیا تھا اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ وہ کدھر گئی میرا دوست تو ہستے ہوئے کہنے لگا شکل سے تو اتنی شریف اور معصوم لگ رہی تھی اور تجھے سے چالاک انسان کو دھوکہ دے گئی میں نے کہا بھائی اب مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم وہ کہنے لگا اچھا میں کوئی اور لڑکی لے آنگا اپنے دوست کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا روتا ہوا چہرہ گھوم گیا کیسے رو رو کر وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی حالانکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی اس وقت تو معافی مجھے مانگنی چاہیے تھی میں نے نامے سے رہلا دیا کہا کہ اب دوسری لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں اسی طرح کسی دن کوئی لڑکی مجھے مار کر چلی جائے گی میرا دوست میری بات پر حیران ہوا کہنے لگا کہ تم کب سے لڑکیوں سے ڈرنے لگے اس کی بات سن کر میں ہستے ہوئے بولا میں بھلا لڑکی سے کیوں ڈروں گا میں تو بس ایسے ہی مجا کر رہا تھا وہ کہنے لگا تم بہت بگڑ گئے ہو اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ صدر بھی سکتا ہوں تم چنتہ مت کرو میں یہ کہہ کر فریش ہونے چلا گیا میرا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے سچ میں تمہارے پاپا کی باتوں کا تم پر اثر ہوا ہے میں اس کی باتیں سن کر مسکرا دیا اور کہا مجھے دیر ہو رہی ہے میں آفیس جا رہا ہوں میں یہ کہہ کر نکل گیا راستے میں کچھ لینے کے لیے میں ایک شوق میں داخل ہوا اچانک سے میری ایک عورت کے ساتھ ٹکر ہوئی میں جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو میرے خوش اڑ گئے میں ایک ٹک بنا پلکیں جھپکائے انہیں دیکھ رہا تھا وہ شاید مجھے پہچان نہیں پائی تھی مگر میں نے انہیں پہچان لیا تھا اور اچانک ہی میں بول پڑا ماما آپ میں نے جب انہیں ماما کہا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگیں تھی میں اچانک ہی ان کے سینے سے لگ گیا میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا مگر انہیں سامنے دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا میں دکان پر ہی اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگا اتنے سمیہ کی اداسی میرے اندر بھاری ہوئی تھی مجھے بہت سکون ملا تھا میں انہیں گھر لے آیا وہ بلکل خاموش تھی میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئی تھی میری طرف وہ دیکھتے ہوئے بولیں کہ مجھے معاف کر دو بیٹا تو میں چھوڑ کر جانے کے بعد میں بھی سکون کی زندگی نہیں گجار پائی ہوں مجھے بہت شرم زندگی ہے نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ تمہارے پاپا کے ساتھ جد لگا لی کہ میں ان کے بنا رہ سکتی ہوں حالانکہ تمہارے پاپا سے دور رہنے کے بعد اور دوسری شادی کرنے کے بعد مجھے حساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے میرے دوسرے پتی نے بھی مجھے طلاق دے دیا اور اب وہ پتا نہیں مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا میں آج کل بلکل تنہا رہ رہی ہوں مجھ میں حمت ہی نہیں ہوئی کہ میں کبھی تمہارا سامنا کر سکوں میں نے غصے سے کہا تو پھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی نہیں چھوڑ کر جاتی میں نے روتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگیں بیٹا مجھے ابھی جانا ہے لیکن میں بادہ کرتی ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی وہ یہ کہہ کر جانے لگیں تو میں نے کہا مت جائیں مجھے چھوڑ کر میں آپ کے بعد اب دوبارہ جینا چھوڑ دوں گا آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوا ہوں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا جیسے آپ پھر پہلے کی طرح چلی جائیں گی اور پھر لوٹ کر نہیں آئیں گی میں انہیں جانے سے روک رہا تھا مگر وہ کہنے لگیں کہ بہت جلد میں باپس آؤں گی پھر میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی وہ چلی گئی مگر نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے ان کے جانے کے بعد مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی لیکن چار پاندن کے بعد میری ماں باپس میرے پاس آگئی تھی اور میں بہت خوش تھا میری ماں نے مجھے بہت پیار دیا لیکن اس روتی ہوئی لڑکی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جا رہا تھا جب بھی اکیلے میں ہوتا تو وہ لڑکی میرے آنکھوں کے سامنے جرور آ جاتی اب تو میرا من کرتا کہ وہ میرے پاس آ جائے اور میں اسے دیکھتا رہوں تنگ آ کر میں نے اپنے دوست کو کال کی اسے کہا مجھے وہ لڑکی چاہیے جو بھاگ گئی تھی وہ کہنے لگا کہ میں اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں میں نے کہا کہ مجھے بس بہی لڑکی چاہیے وہ کہنے لگا پہلے تو تم نے ایسا نہیں کیا کبھی ایک لڑکی کے پیچھے دیوانی نہیں ہوئے خیر میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ لڑکی مجھے پھر سے مل جائے دن یوں ہی گجرنے لگے لیکن وہ مجھے لڑکی نہیں مل رہی تھی میرا دوست کسی اور لڑکی کی بات کرتا تو میں اسے جھگڑنے لگ جاتا میری ماں کے ساتھ میری جندگی اب بہت اچھی گجر رہی تھی میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا تھا مگر شاید مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی میں اس کو لڑکی کو بھلا نہیں پا رہا تھا لیکن اس لڑکی کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا آخر وہ کدھر چلی گئی تھی ایک دن میں اپنی ماں کے ساتھ باجار گیا تو ہمارا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا میری ماں کے باجو پر چوٹ لگی تھی شاید ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی میں انہیں ہسپتال لے گیا میں اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان تھا تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ایک ڈاکٹر بہا نکلی ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی بالی تھی کہ میری نظر اس پر ٹھائر گئی میں پاگروں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور وہ بھی مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھنے لگا کیا تم بھئی لڑکی ہو تم کدھر چلی گئی تھی وہ گھبراتی ہوئی اپنا ہاتھ چھوڑا کر کہنے لگی آپ کی ماں کا آپریشن ہو چکا ہے اپنے گھر لے کر جا سکتے ہیں وہ لڑکی ڈاکٹر تھی میں اس کے پیچھے اس کے روم میں آیا وہ باہر کی ہی طرف دیکھ رہی تھی میں نے اسے بلایا اس نے مل کر میری طرف دیکھا اور اپنی آنکھوں سے آسو صاف کرنے لگی میں نے کہا کہ میں نے آپ کو بہت تلاش کیا میں آپ سے عشق کر بیٹھا پتہ نہیں کب وہ پہلی ملاقات محبت میں بدل گئی میری بات سن کر وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی پھر تھوڑی دیر بعد بولی کہ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی پھر وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے اور میں اپنے چاچا کے پاس رہتی تھی میں پڑھ رہی تھی مگر میرے چاچا نشیڑی اور جواری تھے پہلے تو سب ٹھیک تھا مگر ایک دن پیسوں کی خاطر انہوں نے مجھے آپ کے دوست کو بیچ دیا میں بہت ڈڑ گئی تھی جب آپ نے مجھے چھوڑا تو میں بہاں سے نکل آئی اور سیدھی اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی تھی اس کی فیملی بہت اچھی تھی انہوں نے میرا بہت خیار رکھا اور میری پڑھائی کو پورا کروایا میں ایک ڈاکٹر بنی لیکن جانتے ہیں میں ان سب کا جمع دار آپ کو سمجھتی ہوں اگر آج میں یہاں ہوں تو بس آپ کی وجہ سے ہوں میں نے کہا تو پھر مجھ سے شادی کر لو میرے احسان کا بدلہ چکا دو میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا اس لڑکی نے نامیں سرحلا دیا اور کہنے لگی آپ اچھے انسان نہیں ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں نہیں رہتے آپ کو تو روج ایک نئی لڑکی چاہیے آپ کے ساتھ شادی کر کے میں اپنی جندگی نرک نہیں بنا سکتی اس کی بات سن کر میں کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں میں نے سارے غلط کام کرنے بھی چھوڑ دیئے ہیں اور مجھے صحیح رہاں پر لانے بالی بھی صرف تم ہی ہو تم سے پہلی ملاقات کے بعد میں نے اپنے سارے غلط کام چھوڑ دیئے ہیں جس طرح تم اپنے اچھے کریئر کی وجہ مجھے سمجھتی ہو اسی طرح اپنے اچھا انسان بننے کی وجہ میں تمہیں سمجھتا ہوں میں بہت چھوٹا تھا تب میرے ماں باپ الگ ہو گئے تھے ماں نے بھی چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی میں اکیلا ہو گیا تھا مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا جہاں دوست لے جاتے چلا جاتا پاپا پیسے بھیج دیتے تھے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی خود بھی ایاشی کرتا اور اپنے دوستوں کو بھی کرواتا تھا اسی لئے میں بگڑ گیا تھا مگر جس رات تم میرے پاس آئی تھی مجھے بہت عجیب لگا تھا تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تمہیں روتا ہوا دیکھ کر مجھے کچھ ہوا تھا میں اتنا رحم دل نہیں تھا تمہیں چھوڑ دیتا مگر پتہ نہیں کیوں تمہارے آنسووں نے مجھے مجبور کر دیا تھا وہ میری طرف دیکھے جا رہی تھی شاید اسے بسواس نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں میں بدل گیا ہوں میں نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اسے یقین دلایا کہ میں بھی اب ایک اچھا انسان بن کر اس کے ساتھ جندگی گو جاننا چاہتا ہوں اور شاید اسے بھی میری محبت پر یقین ہو گیا تھا اس نے مسکراتے ہوئے ہامیس سے رہلا دیا میں جب ماں کو گھر لے کر آیا تو انہیں اس لڑکی کے بارے میں بتایا وہ بھی شادی کے لیے مان گئی میں بہت خوش ہوا جلدی ہی میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور سہاگ رات کو جب میں اپنی پتنی کے کمرے میں جا رہا تھا تو میرے دل کی دھڑکنیں ایسے دھڑک رہی تھیں جیسے میں پہلی بار کسی لڑکی سے ملنے جا رہا ہوں حالانکہ اس سے پہلے میری کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ میں کسی لڑکی کی باہوں میں نہ سویا ہوں لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج میرا پنر جنم ہوا ہو میں بالکل بھی پہلے بالا انسان نہیں رہا تھا اور پھر جو سکون مجھے اپنی پتنی کی باہوں میں ملا وہ آج تک مجھے کسی لڑکی کی باہوں میں نہیں ملا تھا میں نے بھگوان کا دھنباد کیا کہ مجھے صحیح رہا پل لانے والی لڑکی مل گئی تھی سچ کہتے ہیں ایک اچھا انسان بہت سے لوگوں کو اچھا بنا دیتا ہے اس لڑکی کی ایک ملاقات نے ہی ایک بگڑے ہوئے لڑکے کو صدر دیا تھا اور آج میری بجے سے میرے دوست بھی صدر گئے تھے میرے دوست نے بھی اس لڑکی سے شادی کر لی تھی جس نے فون کر کے مجھ سے بری باتیں کی تھی وہ لڑکی بھی میری بہت احسان مند ہے کہ اس کی وجہ سے اسے اس کا پیار مل گیا تھا آج میں اپنی پتنی اور اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی جندگی گجار رہا ہوں تو دوستو آج کے ہماری یہ کہانی آپ کو کیسے لگی پسند آئی ہو تو پلیز ایک لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ جرور کرنا کہانی کو انت تک سنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت بہنے وال ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی کہانی میں